موسیقی موسکو میں روسی سمکس کو ملے عجید دوبال دیپکشی اور ویسوک بدھوں کو لے کر روی چرچہ آئلینڈ کی بڑی جیت آفغانستان کو مات دے کر ٹی ٹوینٹی سیریز پر کیا کفضہ موسیقی 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 کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے ان کے گھر پر پہنچ کر ان کے ساتھ اور ان کے پرجنوں کے ساتھ گالی گلوچ کی ہے جب پیڑیٹ نے اس بات پر اپتی جتائی تو گھر میں رکھے سونے چاندی کے زیورات اور کچھ نگدی لے کر دبنگ وہاں سے جان سے مارنے کی دھمکی دے کے فرار ہو گئے اس کے ساتھ ہی پیڑیٹ نے یہ بھی عروب لگائے کہ پولیس معاملے پر کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے ڈیو میں سنتوش پال گرام بھرین نیابوروہ تھانا سانجھے پیڑیٹ نے ساتھ ہی جولائی کو ساڑھے تین بجے کے آس پاس بھاریس کے تائم پر جب بھاریس رکھ گئی تو پندرہ لوگ جو بھپکشی ہیں وہ لوگ دبنگ کی طرح آئے اور انہوں نے پندرہ بیس لوگ کو گھٹھے کر لیا تھا اور انہوں نے کچھ کانون کو بتاتے ہیں کچھ لیک پال بتاتے ہیں کچھ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بتاتے ہیں اور یہ لوگ دبنگوں کی طرح جب ورستی ہم سے ہمارے گھر میں گوش کر نوٹ پڑھ کر کے سارا کچھ لکے چلے گئے سنبھل میں ایک یوہ کشف جنگل میں ملا ہے دراصل کچھ نسیڑیوں نے اپنے ساتھیوں کی ڈنڈے سے بیٹھ کر ہتیا کر دی تھی ماملے میں پولیس نے دو لوگ کو گرفتار کر لیا ہے اور ہتیا کا کھلاسہ کیا ہے تو وہیں اسی پورے ماملے میں کھلاسہ کرتے ہوئے ایس پی چکریش جس نے بتایا کہ ہتیا کے ماملے میں ڈنڈا برامت کیا گیا ہے بارہ گھنٹے ہتیا کا کھلاسہ کر دیا ہے سولہ تاریخ کو ایک تین سو دو کا مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا اس میں ایک بیقتی اس کا نام تسلیم ہے اس کی مرتی ہوئی تھی اس کے شریر پر چوٹ کے نشان تھے اس کے گھر والوں کے دورہ اس کو باغ میں نشے کی حالت میں پایا گیا تھا اس کے پشیات پولیس کے دورہ تفتیش کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کے دو ساتھی جن کا نام آکل اور سراج ہیں یہ دونوں محمد پور کاشی گاؤں تھانہ بنیا ٹھیر کے رہنے والے ہیں ان دونوں گرفتار کیا گیا ہے گھنٹے میں کھوڑیا تھانہ چھت سے یوک کا شب برامت کیا گیا ہے وہیں گھٹنا کے خلاصے کے لئے ٹیمیں گھٹیت کی گئی ہیں دراصل شب کو بورے میں بھر کر کھاگرپور تھانہ چھت کے فریدہ شل گاؤں کے پاس نہر میں فیکا گیا تھا معاملے میں ایس پی اکاسٹو بھر نے بتایا کہ اپرانگ والی ذات میں یوک کی ہتیا کر دی گئی تھی اس معاملے کا خلاصہ جلد ہو جائے گا گرام کھچوہ پور کے 68 ورشیر وقتی رام صرف تیواری کی کمشدگی کی سوچنا پرابت ہوئی تھی جس پر تدکال پلس ٹیم ایکٹیویٹ ہوئی اس کے بعد سے ایک ایس ایم ایس ملا جس میں کی گیارہ لاکھ فراتی کی مانگ کی گئی تھی بعد میں پلس کے ٹیم سوارا اس ایریا کی کھیتوں کی اور نہروں کی آس پاس کی کومنگ کی جاری تھی جس کے کرم میں آج تھانا کھرگو پور ایک نہر سے ان کی ڈیڈ بارڈی ریکاور ہوئی اس کو انہیں ایڈنٹیفائی کر لیا ہے یہ ڈیڈ بارڈی قریب دو دیوست پرانی ہیں رازانی لکھنوں کے اشانہ چھتر میں ٹرافک پلس کے سپاہی پنکچ پانڈے کے نے بغیر کسی پرواہ کیے افناتی نہر میں کود کر یوک کو بچا لیا جس کا ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے جانکاری کے مطابع آشانہ تھانا چھت کے پکری پول پر سپاہی روزانہ کی طرح ڈیوٹی پر مستعد تھا اسی دوران ایک یوک بہتی نہر میں کود جاتا ہے لال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں اے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار